آواز میں دھمکا رہی ہیں اور کہیں پر بھی وہ اس بات کا ذکر تک نہیں کرتی کہ کسی نے ان کو چھوا ہے یا کسی نے ان پر حملہ کیا تو آج کے اس ویڈیو نے صاف صاف دیش کے سامنے رکھ دیا ہے کہ سواپی مالی وال جی دوارہ لگائے گئے یہ سارے آرو بلکل نرادھار ہیں بلکل جھوٹے ویبھاو کمار جی نے آج دلی پولیس کے پاس سواپی مالی وال جی کے خلاف اپنی کمپلینٹ درج کی ہے اور اس کمپلینٹ میں انہوں نے تیرہ مئی کو ہوئے سیکوینس آف ایونٹس کو بہت سپشٹ طور سے رکھا ہے تیرہ مئی کی صبح سواپی مالی وال جی بینہ کسی اپوائنٹمنٹ کے سی ایم آواز پہنچے جب انہوں نے سیکیورٹی پر سیکیورٹی دوارہ گیٹ پر پوچھا گیا ان کی ایڈنٹیٹی پوچھی گئی وہ کس لیے آئی ہے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ میرا مکہ منتری جی کے ساتھ اپوائنٹمنٹ ہے جب سیکیورٹی گارڈز نے آفیس میں کروس چیک کیا تو انہیں پتا چلا کہ کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں ہے اور سواپی مالی وال جی کو گیٹ پر روکا گیا لیکن وہاں پر بھی انہوں نے پولیس والوں کو دھمکایا کہا کہ میں راج سبھا کی سانسد ہوں مجھے روکو گے تو میرے پاس پاور ہے تمہاری نوکری لے لینے کی اور وہ پولیس والوں سے جھگڑا کر کر اور وہ سی ایم آواز میں جو سی ایم ریزیڈنس کا کیمپس ہے اس کے اندر گھس گئے سیکیورٹی انہوں نے پھر سے کہا کہ آپ کے پاس اپوائنٹمنٹ نہیں ہے آپ سی ایم آواز میں نہیں جا سکتی ہیں اور وہ انہیں سی ایم ریزیڈنس کے ویٹنگ روم میں جو ویٹنگ روم سی ایم کے ریزیڈنس کے مین بیلڈنگ جہاں پر وہ رہتے ہیں اس سے باہر ہے وہاں پر لے کے گئے وہاں پر بیٹھایا ان کو پھر سے بتایا گیا آپ کے پاس اپوائنٹمنٹ آج نہیں ہے ویٹنگ روم میں بیٹھنے کے کچھ دیر بعد وہ زور زبردستی کر کر سی ایم ریزیڈنس کے مین بیلڈنگ میں جہاں پر مکھی منتری اور ان کا پریوار رہتا ہے اس بیلڈنگ کے اندر گھس گئیں اور وہاں پر ڈرائنگ روم میں جا کر بیٹھ گئیں وہاں پر انہوں نے کہا کہ سی ایم کو بلاؤ ابھی بلاؤ مجھے ابھی ملنا ہے اب آپ مجھے بتائیے سواتی مالیوال جی راجے صبح کی سانسل ہے کیا انہیں پتا نہیں ہے کہ مکھی منتری سے اپوائنٹمنٹ لینے کا کیا طریقہ ہوتا ہے کیا انہیں پتا نہیں ہے کہ مکھی منتری کی کئی شیڈیول بیزی ہوتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ اپلپ دھو تو پھر کیا کارن تھا جو وہ صبح صبح بینہ اپوائنٹمنٹ کے زور زبردستی کر کے مکھی منتری آماس کے اندر گھس گئیں اور بیٹھ گئیں اور سی ایم سے ملنے کے لیے زبردستی کر رہی تھی تب سی ایم ریزیڈنس کے سٹاف نے ویبھاو کمار جی کو فون کیا دس پندرہ منٹ بعد ویبھاو کمار جی آئے انہوں نے سواتی مالیوال جی کو ڈرائنگ گروپ میں بتایا کہ آج مکھی منتری جی اویلیبر نہیں ہے وہ مل نہیں پائیں گے اس کے بعد سواتی مالیوال جی نے ویبھاو کمار جی سے اونچی آواز میں بحث کرنی شروع کر دی انہوں نے کوشش کری موسیقی